میرے ہاتھ میں جو کپ ہے اس کپ میں کیا ہے چائے اگر کوئی شخص آ کے اس میں شگر ایڈ کر دے اور میں یہ پیلوں تو کیا ہوگا اتنا کمپلیکیٹ کیوں کر رہے ہیں اگر شگر ایڈ کر دیں تو کیا ہوگا دوسرا سوال پوچھتا ہوں دوسرے سوال سے آپ سمجھ جائیں گے اگر میں ایسے چائے پینے لگا اور کوئی اس میں آ کے زہر ملا دے اور میں پیلوں پھر کیا ہوگا مر جائیں گے اور شگر ڈال دے تو کیا ہوگا اب آپ کہیں گے نا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ہے اور اگر میرا کوئی بہت پیارا دوست آسیم صاحب آئیں اور اس میں گلتی سے زہر ملا دیں گلتی سے گلتی سے گر جائے ان سے اور میں پیلوں پھر کیا ہوگا اور اگر میرا کوئی بہت شدید دشمن آکے اس میں چینی ڈال دے اور میں پیلوں تو کیا ہوگا اس کا پہلا مطلب یہ کہ کہ کون آپ کو کیا ہینڈ اوور کر رہا ہے نمبر ٹو وچ یور کافی وچ یور ٹی یہ اگزمپل دینے کا مطلب ہے کہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا دماغ اس میں بہت سارے لوگ آکے بہت سارا مٹیریل ڈمپ کر دیتے ہیں تو ایک بڑا مشہور فکرہ ہے جو میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک گارڈ کے طور پر اپنے دماغ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پرٹیک کریں اپنے دماغ کو وچ آؤٹ کریں کون آکے کیا سٹف آپ کو ہینڈ آور کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ دوست ہی ہو دشمن ہی ہو جو آپ کو غلط سٹف دے دے دوست سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جانبوش کے بھی غلطی سے بھی سو کس کا فرض ہے کہ آپ دیکھیں اور اپنے مائنڈ کو بچائیں کام کرتے ہوئے ایک شخص آکے الکی سی بات کرتا ہے اور آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ جا کے اپنی کلیگ سے لڑ پڑتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ نے ریلائز نہیں کیا کہ وہ جو بھی شخص آئے اس نے آپ کو کیا ہینڈ آور کیا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ stand guard at the door of your mind اور make sure کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی چیز آپ کو کون ہینڈ آور کر رہا ہے